ہائے تو ہم اس میں سنہ تاریک ہم کے طریقے چلی کہ ہمیں اگر گائیز آج ہمین کا ہر سٹرائنگ کرنے جا رہی ہوں میک اپ کی ٹوٹوریل میں نے آپ کو لازٹ دے دیا ہے اور ان ہی کا ہر سٹرائنگ کی ہے آپ کو بتاتے ہو تو ہم بہت سوپل سی سٹرائنگ ہے فرنٹ کی بھی اچھا یہاں پہ ان کے بالز جو بہت زیادہ کلز تھے ٹھیک ہے بہت زیادہ کلز تھے تو ان کے بالوں پہ میں نے کرمپنگ کیا تھوڑی سی ٹائٹ کر کے اور کیچ کی ہے تاکہ ان کے بال جو ہے وہ تھوڑے سے جو ہے وہ اسٹریٹ اور کرمپنگ دکھائے دیں ٹھیک ہے کرمپنگ کرنے کے بعد بھی دیکھیں کہ بہت اتنے زیادہ کلز تھے کہ بہت پراملوم ہو رہی تھی بالوں کو ان کے کرمپنگ کرنے میں بھی تھے کہ بہرحال ہم نے کر دی ہے اور اس کے بعد میں ہاں پہ سینٹر میں میں نے سینٹر مانگ نکالا ہے پیچھے میں نے ٹیک کا فکس کر دیا ہے اور اچھے طریقے سے دو آپ ان کے ٹیک کو لگا دیا ہے دین یہاں پہ سینٹر سے میں نے دونوں سائٹ سے تھوڑے تھوڑے سے بال لیے ہیں اور بال لینے کے بعد میں نے یہاں پہ یہاں پہ پاپ بنانا ہے کہ پاپ بنانے کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو والیم زیادہ چاہیے ہوتی ہے تو اس کے لئے آپ اپنے بال پہ اچھے طریقے سے بے کومنگ کریں گے دین یہاں پہ بہت سارے کلائنٹس ایسی بھی ہوتی ہیں جو کہتی ہیں ہمیں بے کومنگ کے بغیر ہی کرتے ہیں تو آپ وہاں پہ ڈونٹ کو کٹنگ کر کے لگا سکتے ہیں یا کوئی بھی ایسے ایکسٹینشن لگا سکتے ہیں جس سے آپ کو جھوڑا آسانی سے آپ کو جو پف ہے وہ آسانی سے بن جائے دین یہاں پہ میں نے بے کومنگ کی ہے ان کے تھوڑے سے بالوں کو لے کے اور اچھے طریقے سے بے کومنگ کرنے کے بعد اس کو میں سپری کرنے کے بعد چھوڑ دوں گی تاکہ وہ تھوڑا سا جو ہے وہ ہیوی لک پہ آ جائے لیکن بے کومنگ آپ نے کرنا ہے تو بلکل اوپر کی طرف نہیں چھوڑ دینا ہے بے کومنگ کرنے کے لیے آپ نے ٹیلکم کو سے جو بے کومنگ کے بال نیچے کی طرف پوچھ کرتے ہیں ان کو بالوں کو اچھی طریقے سے نیچے کی طرف لانے کے بعد آپ نے چھوڑنا ہے اور اس پر اسپری کر دینا ہے دین آپ نے آرام سے بالوں کو چھوڑنا ہے اور فرنڈ سے اس کو اچھے طریقے سے تھوڑا سا برش کی مدد سے برش کریں گے ان دین وہاں پہ ہم نے اسپری کر دینا ہے تاکہ وہ فکسر ہو جائے یہاں پہ جب آپ فکسر کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ کیا ہوتا ہے جو والیم آئی بھی ہوتی ہے وہ ویسے ہی فکس ہو جاتی ہے دین یہاں پہ آپ نے دیکھے میں جو میں نے جو بالوں کو بے کومنگ کر کے چھوڑا تھا اسی بالوں کو اچھے طریقے سے میں نے پیچھے سے ہول کیا ہے ہول کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا اوپر کی طرف آپ دیکھنے پوف کو اوپر کی طرف تھوڑا سا بڑھایا ہے پیچھے میں نے پین اپ کر دیا ہے سامنے فرنٹ پہ ہم نے کوئی خاص ان کا نہیں لکھ دینا ہے کیونکہ آگے میں ہم نے دونوں طرف سے ان کے ہرکی سی بے کومنگ کرتے ہوئے پاپ بنانی ہے بیچ کے ہی پاپ بنائیں گے کیونکہ سائیڈ پاپ بھی میں ایک ویڈیو میں ان کی بنائی گیا وہ بھی میں آپ کو لکھ دکھاؤں گی کہ کس طریقے سے میں نے اس کو بنایا ہے تب تک اس کے لئے تو آپ کو بھی بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے تاکہ نیکس ویڈیو کی نوٹیفکیشن مل جائے آپ کو تاکہ آپ وہ نیکس ویڈیو بھی آپ دیکھ سکیں یہاں پہ میں نے فرنٹ پہ ٹکہ لگانے کے بعد دونوں سائیڈ سے ہلکا ہلکا سا بے کومنگ کیا ہے اور دونوں سائیڈ سے بے کومنگ کرنے کے بعد میں نے یہاں پر اس کو تھوڑا سا والیم دیا ہے فیس کے حساب سے دیکھیں فیس جس کٹنگ پہ فیس ہوگا آپ کا آپ نے بالوں کو اسی حساب سے ہی بننا ہوتا ہے اگر آپ کے بال اوپر سے جو ہیں وہ بہت چوڑا ہے تو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ ان کے بالوں پر سامنے میں جو ہے وہ پوف آپ گرا دیں گرائیں گے تو یہ کہ ماتھا چھوڑا سا چھوٹا دیکھتا ہے یہاں پہ ان کے ماتھا جو ہے وہ نورمل ہے چھوٹا ہی ہے تو میں یہاں پہ بلکو بھی کوشش نہیں کر رہی ہوں کہ ان کے آگے کے پوفنگ کو گرائے جائے میں نے یہاں پہ ہولڈنگ کیا ماتھا ہے پوف کو اوپر کی طرف اور وہاں پہ بے کومنگ کرنے کے بعد پیچھے سے میں نے بارپین کی اندازہ سے لگا دیا ہے ٹھیک ہے اب بیک پہ ہم آجاتے ہیں بیک پہ ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ میں جوڑا بنا رہی ہوں ٹھیک ہے جوڑے کے لیے یہاں پہ ان کے بیچ والے حصے میں والیم چاہیے ہوتا ہے ڈونٹ سے ہم ڈونٹ لگا دیتے ہیں تاکہ وہ کافی ہیوی سا دکھائی دے لیکن یہاں پہ without ڈونٹ اور without extension میں آپ کو کام کر کے دکھا رہی ہوں میری یہاں پہ client ہے اور ریل client کے اوپر میں کام کر رہی ہوں اور کام کر کے آپ کو دکھا رہی ہوں کوئی یہاں پر جو ہے میں نے ایسے hairs کو نہیں لیا ہے جو ایک ایک والی برابر ہوں straight ہوں خوبصورت ہوں والیم زیادہ ہو تو ان کے اوپر بال بنانے میں آسانی ہوں تو ان کے بال بھی چھوٹے تھے کلز بھی بہت زیادہ تھے اور چھوٹے چھوٹے بی بھی بھی بہت ہیں ان کے بالوں میں ٹھیک ہے تو یہاں پہ والیم دینے کے لیے میں بنایا ہے آگے سے تو ان بالوں کو لے کے میں نے چھوٹی کری ہاں چھوٹی کرنے کے بعد اسی کو فولڈنگ کرتے ہوئے وہاں پہ میں نے کلپ کی مدد سے لگا دیا ہے تاکہ آپ کے جو پیچھے سے جب آپ سٹائرنگ کریں تو ایسا نہ ہو کہ آگے سے بال اگر کھنچ دیں تو وہاں پہ آپ کے پپ خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے آگے والے حصے میں جو ہم ڈیزائنز بنائے ہوئے ہوتے ہیں پفنگ کیے ہوئے ہوتے ہیں رولر کیے وہ خراب ہونے کا چانس زیادہ ہوتا ہے تو اس لئے ان بالوں کو لے کے آپ نے چھوٹی چھوٹی کرنی ہے اور بیچ میں اسے بانپین کی مدد سے اس کو ہولڈ کر دینا ہے وہاں پہ فولڈنگ کر دینا ہے ٹھیک ہے دو میں نے فولڈنگ اسی طرح سے بنا لیا ہے اب کیا ہوئے یہ ہمارے پاس تھوڑا سا والیم آ گیا ہے جھوڑے کے لیے دن دونوں سائیڈ سے ہم تھوڑا سوڑا سا بال لیتے جائیں گے اور چٹائی طرح سے فولڈ کرتے ہوئے ان کے بالوں پہ لگاتے چلے جائیں گے اور جو بال ہمارے ایکسٹرہ رہ جائیں گے جتنے بھی بڑے ہوں آپ کے بال اگر اس سے بھی زیادہ اگر والیم ہے تو وہ اور بڑے فلاورز بنیں گے اور زیادہ خوبصورت بنتے ہیں دن یہاں پہ میں نے بالپین کی مدد سے اس کو فولڈنگ کیا ہے فولڈنگ کرنے کے بعد فلاورز میں میں نے بالپین کو لگا کے چھوڑ دیا ہے دن یہاں پہ تھوڑے تھوڑے سے بال ہم لیتے جائیں گے اور نیچے سے ہی آپ نے اچھے طریقے سے سپری کر دینا ہے تاکہ آپ کے جو بی بی ہرز ہیں وہ بھی سپری کی مدد سے اوپر کی طرف جو ہے وہ فولڈ ہو جائیں دیکھیں ایک سائٹ سے میں نے لیا پھر اس کو میں نے پین اپ کیا ہے پھر دوسرے سائٹ سے میں نے تھوڑے سے ہر لیا اس کو پین اپ کیا ہے اور جو ایکسٹرہ بال ہمارے بچ گئے ہیں اس کو رولنگ کرتے ہوئے اس کو فولڈنگ کرتے ہوئے فلاورز بنائے ہیں اور اس پہ بالپین سے لگا کر اس کو وہی پہ فکس کر دیا ہے تو گائز اگر آپ کو میری ویڈیو میں کوئی بھی ایسی چیزیں ہیں جو سمجھ میں نہ آ رہی ہوں تو پلیز آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں کہ آپ کو چیزیں سمجھ نہیں آ رہی تاکہ میں آپ کو نیکس ویڈیو میں اس سے زیادہ بہتر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کر سکوں یہاں پہ آپ دیکھ لے کے کس طریقے سے فولڈنگ جا رہا ہے اور اسی طریقے سے آپ نے فولڈنگ لیتے جانا ہے جڑے کے اوپر سے اور آپ کو دونوں سائٹ سے فلاورز بناتے جانا ہے کیونکہ ان کے بالوں کی والیم بھی کم تھی اور کافی گھنگلے لو سے چھوٹے بال تھے تو میں نے یہاں پہ ان کے چھے فلاورز بنے ہیں چھے طریقے سے میں نے اس کو فولڈنگ کیا ہے بنا لیا ہے اگر آپ کے بال جو ہیں وہ کافی زیادہ ہیوی ہے تو پھر اس میں آپ کافی سارے فولڈرز اور فلاورز بنا سکتے ہیں اور وہ کافی اور زیادہ خوبصورہ لگتا ہے انشاءاللہ بہت جلد ویری سون میں آپ کو بہت ہی لانگ ہیئر پھر بھی ہیئر اسٹرائل بنا کر دکھاؤں گے کہ بہت لانگ جب ہیئرز ہوتے ہیں تو ان کو سمحاننا تو تھوڑا مشکل تھوڑا کیا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے مگر پھر بھی اس پہ ہیئر اسٹرائلنگ کتنے اچھی بنتی ہے کس طرح سے بن جاتی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی یہاں پہ جو ہے میں نے فولڈنگ کر دیا ہے اور فولڈنگ کرنے کے بعد یہاں سے ایک فولڈ کے اوپر سے دوسرے فولڈ لنک پہ دالیں گے اور ڈالنے کے بعد فلاور بنانے کے بعد اس کو ہولڈ کر دیں گے تو چینل کو دیکھتے ہی نہیں رہنا ہے آپ نے سیکھنا ہی نہیں ہے سا سا سبسکرائب بھی کر دینا ہے اور بیل آئیکن کو پریس بھی کر دینا ہے تاکہ آنے والی نیکس ویڈیو کی نوٹفیکیشن بھی آپ کو مل جائے بار بار اپنی ویڈیو میں اس لئے بولتے رہتے ہوں کہ لوگ دیکھ کر بھول جاتے ہیں اس کے بعد یاد آتا ہے فلا ویڈیو میں ہم نے یہ چیز دیکھی تھی اور وہ چیزیں آپ کو پھر ملتی نہیں ہے دوبارہ اس لئے کوشش کیا کر رہے ہیں کہ جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو سبسکرائب کو بٹن ضرور دبا دیا کریں دیکھیں دونوں سائٹ سے میں نے ایسے ہولڈنگ کرتے ہوئے بالوں کو لیا ہے اور یہاں پہ نا ڈمی پہ بنانے میں بہت آسان ہوتے ہیں ڈمی میں آپ کے پاس جو ہیئرز ہوتے ہیں ایک والی ہوتے ہیں برابر ہوتے ہیں کلرڈیٹڈ ہوتے ہیں اچھا سب سے اچھی بات یہ ہے کلرڈیٹڈ بال یہ بہت اچھی بات نگل آئی ہے کلرڈیٹڈ بال جب ہمارے جو کلرڈ کی ہوئے بالوں پہ ہم جو بھی ہر اسٹائل بناتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے انہینس ہوتے ہیں دکھائی دے رہے ہوتے ہیں بہت زبردست کلرڈ کی وجہ سے نا اس کا لک بہت زبردست سال ہوتا ہے دیکھیں بلیک کلرڈ ہے اور بلیک کلرڈ کی ہیئر پہ جب میں نے ہاں پہ اسٹائلنگ کی ہے تو دیکھیں تھوڑا سا جو ہے وہ نظر نہیں آرہا ہے لیکن اب آپ کو سمجھا رہی ہوگی کہ میں نے کس طریقے سے اس کو بنایا ہے لیکن یہی بال اگر کلرڈیٹڈ بالوں پہ بنتا ہے تو وہ بہت زیادہ انہینس ہوتا ہوتا ہے دکھائی دیتا ہے ہاں پہ ہمارا ہر اسٹائل بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے نیکس ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیار رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ